دل اکھلونا تھا موسیل ماہین زد کرتی ہے ورنہ میں ٹیلی فون کر کے ندیم کو بلا لیتا اور جھگڑے کے بنیاد ہی قتم ہو جاتی ہے لیکن ماہین نے سختی سے منع کر دیا کہ ندیم سے بات نہیں کرنی میرا خیال ہے ٹھیک ہی کیا اس نے اب تو شاید ندیم آپ کے بلانے سے یہاں نہیں آئے گا کیوں؟ اب کیا ہو گیا ایسا؟ ماہین نے فون کیا تھا اسے کسی لڑکی نے اٹھایا اور کہا کہ میسج دے دیجئے وہ بہت بیزی ہے ہاں تو ٹھیک ہے بزنس مین ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی کسی سیکٹری یا آفیس ورکر نے ٹیلی فون اٹھا لیا ہو ماہین بچی نہیں ہے سب سمجھتی ہے اس لڑکی نے خود اسے بتایا کہ وہ اور ندیم باہر کافی پینے آئے اچھا لیکن ندیم ایسا لگتا تو نہیں مرزات کا کیا بھروسہ کہیں بھی پسل سکتا ہے اگر ماہین اسے ریلوے اسٹیشن پر پسند آ سکتی ہے تو شادی کے بعد کوئی اور کیوں نہیں چلا لیا ہوگا کسی سے چکر پھر تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ دونوں کی صلاح ہو جائے مرنہ یہ سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ندیم کی یہ حقیقت سامنے آئے گی ماہین ٹھیک کہتی ہے کہ اب اسے ماہین کی ضرورت نہیں مرنہ شادی سے پہلے تو وہ یہاں ایڈیاں رگڑ رہا تھا اور اب اب اسے اتنی فرصت نہیں کہ وہ ماہین کا فون اٹینڈ کرے چلو میں صبح بات کرتا ہوں ندیم سے جب اس نے ماہین سے بات نہیں کی تو وہ آپ کا فون کیوں اٹھائے گا چلو میں اس کے دفتر چلا جاؤں گا میرا خیال ہے ماہین کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی وہ یہ سمجھے گی کہ شاید ہمیں اس کا یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا دوسری بات یہ کہ اس کی انہا کو ٹھیس پہنچے گی دیکھو ماہین کو بچی نہیں ہے وہ سب جانتی ہے میں سر ٹھو کر رہے درست ہم سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں چاہتے اور نہ ہم اس مسئلے کو طول دینا چاہتے یہ مسائل ڈسکس کرنے سے صالب ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ کرنا ماہین کو اچھا نہیں لگے گا ایسا آپ ایک دفعہ ماہین سے بات کر کے دیکھ لیں اگر وہ کہتی ہے تو کوئی حرج نہیں اس کا جواب تو تمہیں پتہ ہی ہے تمہیں کتنی سخت سے مدہ کر دیا تھا اس نے آپ اس سے بات کریں آپ کی بات وہ ٹالتی نہیں ہے اسے کہیں کہ ندیم سے بات کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ساب جی پانی ساب جی کیا ہوا ہے آپ کو ساب جی پانی ساب جی ڈاکٹر کو بلا لی؟ ساب جی پانی میں جتنی بات کیا کروں نے آگے سے اتنی بات کیا کرو خام خا کے مشفرے مد دیا کرو مجھے اچھا چائے لگوں آپ کو ہاں ایک کپچا ہے ٹھیکی ہلو ڈاکٹر امر بات کر رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب کیسے آپ میں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ سنایے میں بھی ٹھیک ہوں میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا نہیں بالکل بھی نہیں کیسے بات کر رہے ہوں میں آج وارب میں گیا تو آپ وہاں موجود نہیں تھی پھر مجھے یاد آئے کہ آپ تو جا چکی ہیں ایسے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہوں میں آپ کو بہت میس کر رہا ہوں شکریہ آپ بہت اچھ انسان ہیں وہ ایسے آپ اتنی اداس کیوں رہتی ہیں کوئی بھلا خود سے بھی اداس رہتا ہے کیا ہاں کیونکہ وہ ایسا سوچتا ہے مایوسی اور پریشانی والی باتیں خود سے ڈسکس کر کے انسان ہمیشہ پریشان ہوتا ہے تو آپ کا مطلب ہے میں کسی اور سے ڈسکس کیا کروں ہاں اگر انسان کسی اور سے باتیں کرے گا تو اس کے دل کا بوجھلکہ ہوگا اچھا آپ کو زیادہ بتا ہوا کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں چلیں آپ آرام کریں میں خام خواب کو بور کر رہا ہوں ایسے دل چارا تھا آپ سے بات کرنے کا اس لئے آپ کو زہمت دیکھا ہم لگا خرا لکھا آپ اللہ آفز لہ آفز ہم لگا ہم لگا ہم لگا ہم لگا سر آپ کی طبیعت کیسی ہے ہلکا سا بخار ہے سر آپ نے اس کا مطلب ہے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا نا نہیں ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم بتاؤ کیسے کال کی سر ایکچلی میں نے آپ کی طبیعت کا پوچھنے کیلئے ہی کال کی ہے جب سے مجھے پتا چلا ہے میں بہت ورڈ ہوں بہت پریشان ہو آپ کی طبیعت کی وجہ سے پہلے بھی میں نے چاہا کہ آپ کو کال کروں لیکن بس یہی دل میں خیال آیا کہ اس طرح میرا بار بار آپ کو فون کرنا آپ کو کہیں برا نہ لگ جائے جب کوئی آپ کا خیال رکھے آپ کی کیر کیرے تو برا نہیں لگتا اچھا لگتا ہے جی بلکل سر سر تینکیو سو مچ سر آپ نے ٹیپڈٹ لی ہاں لیتی 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 سر اگر آپ کو اس طرح میرا بار بار کہنا برا نہ لگے تو پلیز دکٹر کو دکھا دیشویے نا ہاں لیتی ٹھیک سر سر لیکن پلیز خیال رکھے گا آپ ٹھیکس مجھے ایک دفعہ خیال رکھنے کا موقع تو دو مسٹر ندھی پھر دیکھنا میں تمہارا اور تمہاری کمپنی کا کیسے خیال رکھتی ہوں ایسا خیال رکھوں گی کہ پھر تمہیں اپنا خیال بھی نہیں آئے گا تم جیسے بے حس انسانوں کو کسی کی تکلیف اور دکھا صرف تب ہی اندازہ ہوتا ہے جب خود کسی گرب سے گزرتے ہیں اور میں تمہیں جس گرب سے گزاروں گی وہ تو تم سوچ بھی نہیں سکتے نتیم سر مہین بیٹا آجاؤ مہین بیٹا آجاؤ آجا بیٹھا آو سواری میں لیٹ ہو گئی کوئی بات نہیں کیسے لگ رہا ہے تب کچھ نیا نیا لگ رہا ہوگا اچھا لگ رہا ہے ایرے ایرے اتنا اداس ہوگا کیوں کہہ رہی ہو تمہیں تو خوش ہونے چاہیے کہ تمہاری زندگی بدل گئی کبھی کبھی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلی پی آج ہے تب بھی زندگی میں مائنہ لگتی ہے اچھا تمہارے وہ نبیم صاحب نظر نہیں آ رہے تھے اسی کی وجہ سے تو پریشان ہے اسی نے اداس کر دیا اسے کی وجہ سے کیوں آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ وہ بہت اچھا اور خاندانی لڑکا ہے تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا بیٹا میاں بی بی کے درمیان چھوٹی موٹی تقرار تو ہوتی رہتی ہے ویسے نبیم برا نہیں ہے اچھا ہے تو پھر یہ تقرار کیسی انسان کی اصلیت اس کے ساتھ رہنے کے بات پتہ چلتی ہے اس سے پہلے ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں اور اندازہ اکسا غلط ثابت ہوتے ہیں اب اب کیا کہیں گے آپ لوگ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ انسان انتہائی کمینہ اور لفنگا ہے ایسے لوگوں کو میں گھر میں نہیں گھسنے دیتا اور آپ لوگوں نے اسے بیٹی دیتی کہا تھا میں نے کہ یہ گھٹیا نیچر کا انسان ہے اب کیا کریں گے آپ لوگ واجد تمیز سے بات کرو رستی جل گئی بل نہیں گئے واجد بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہیں تو ماہین ٹھیک کر رہی ہے وہ شہر ہے اس کا اگر ان کے درمیان کوئی تلقلامی ہوئی بھی ہے تو وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے پرسنل معاملہ ہوتا تو گھر میں سلجاتے ہیں یہاں تک نعبت نہیں آتی ہیں ارے ماہین ہماری بیٹی ہے وہ ہم سے دکھ سک شیئر نہیں کرے گی تو اور کس سے کرے گی جی ضرور واجد میں بھی آ رہا ہوں چل رہا ہوں تمہاں سے میں آپ کا گاڑی میں بیٹھ کر رہا ہوں پرمیس سیریش کیسی ہیں آپ آپ کے والے صاحب کا سن کے بہت افسوس ہویا اللہ انہیں جنرد الفرڈوہس مجھے گاتا فرمائے میں آنے والا در گھر افسوس کے لیے لیکن کیا کرتا آفیس میں اتنا کام تھا اور شیریار صاحب بھی بہت پریشان تھے تمہارے لیے وہ تو سمجھو جیسے آفیس میں ہوتے ہوئے بھی آفیس میں نہیں تھے ابھی آگئی سر ہاں وہ تو کپ کے آ چکے اور دو دفعہ تمہارا پوچھ بھی چکے ہیں ایک بات بتاؤں تمہیں سیریش وہ تمہیں بہت مس کرتے تھے جب تم آفیس میں نہیں ہوتی نا تو بار بار تمہارا پوچھتے تھے ابھی تم ان سے ملو گی نہیں آج اتنے دنوں بعد آفیس آئی ہو چی خورت کے ساتھ مسارہ مرفو 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 افضل کبھ کو دوسر مجھے لگتا ہے کہ زندہ انسان کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اس کے زمین ہو جی سر آپ کو بلکل ٹھیک لگتا ہے لیکن اگر انسان کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کوئی بھی کام پروپرل ہی نہیں کر سکے گا خیر اب ایسا بھی نہیں ہے تمہارے سامنے ہو بلکل ٹھیک ہوں سر آپ کو رات میں اتنا ہائی فیور تھا آپ نے مجھے بتایا اور آپ صبح آفیس چلے آئے تو اور کیا کرنا چاہیے خیر تم بتا سر میں کیا بتا ہوں میں تو بہت ٹینشن میں تھی پوری رات مجھے نین نہیں آئی سر آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو ہائی فیور ہے اور آپ آپ بلکل تنہا ہیں میں تو سوئی نہیں سکی مجھے تو شاید اب آدت ہو جانے چاہیے تنہا رہنے کی کیونکہ آپ ساری زندگی تنہا ہی بزرے گی خیر تم ایسے کرو آج کوئی میٹنگ نہیں رکھنے اگر کوئی کہہ بھی تم آسرت کر لینا اور پھر دیر دلی میرے روم میں کسی کو آنے چی بلکل ساریش ایک بات بتاؤں میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا اگر انکل کی ڈیتھ نہ ہوئی ہوتی تو میں آج ہی امی کو کال کر کے بلا لے تھا اور تمہارے گھر رشتہ مانگنے کے لیے پیش دیتا مگر اب پوزیشن ایسی ہے کہ لمبے ارسے تک بات کرنا مایوب لگتا ہے مگر شہریار ماما تو اس کے بلکل برک سوچ رہی ہے کیا ماما چاہتی ہے کہ ہم دونوں کی جل سے جل شادی ہو جائے تاکہ دنیا والے ہم لوگوں پہ اونگلی نہ اٹھا سکیں سہی سوچتے ہیں وہ میں ان کی رائے سے اتفا کرتا ہوں آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں ہر سمجھتار ماں کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے میں اپریل میں کال کر کے امی کو بلا دا ہوں اپریل میں کیوں اپریل میں کیا ہے مگر شہریار اپریل بہت دور ہے اور مجھے ماما کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ہماری شادی جل سے جل کروانا چاہتی ہیں تاکہ ان کے سر سے یہ ذمہ داری کا بوجھ در سکیں اتنی جلدی آپ بس نہ انہیں دنوں میں انٹی کو بلا لیں شہریار آپ کو پتا ہے نا دن با دن میری کیا حالت ہوتی جاری ہے مجھے اندازہ ہے میں نے تمہیں پہلے ہی کہایا کہ میں اب تم سے زیادہ در دور نہیں رہنا چاہتا تم فکر نہیں کرو میں امی سے بات کرتا ہوں شہریار پلیز آپ انٹی سے ریکویسٹ کیجئے کہ وہ جل سے جلد پاکستان آجائے بس ہمیں ممہ لوگوں پر اور بوجھ بننا نہیں چاہتی میں بات کرتا ہوں تم فکر نہیں کرو اچھا ایک بات تو باتاؤ ابھی تم نے کہا کہ کہ آنٹی تم دونوں کی جلدہ زلشادی کرنا چاہتی ہیں ہمارا تو آنٹی کو بتا ہے تو کیا ہیا بھی کسی کو پسند کرتی ہے ہیا نہیں مجھے نہیں لگتا اس نے کبھی ایسی کوئی بات کی نہیں گھر پہ اور نہ ماما نے کچھ بتایا آج تک مجھے اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہیا میں معلوم نہ ہو تم بہت پیار کرتی ہونا مجھ سے اس لیے دل ایک لولا تھا کیا تم نے اسے بتایا کہ میں اس کا سفر بودھ رہا ہوں اور اس نے یہ کہا کہ وہ بات نہیں کرنی چاہتا آپ کو کیا لگ رہا ہے میں غلط بیعہ نہیں کر رہی ہے جیفرنٹلی ان کا بتایا مگر وہ نہیں بات کرنا چاہتے ہم سے بھی شادی کرو گی یا یوں ہی خود کو سزا دیتے رو گے اور ہمیں بھی میں نے بھی ایسا کچھ نہیں سوچا تو سوچ لو نا بیٹا یہی تو عمر ہوتی ہے انجوئی کرنے کی جیون میں خوشیوں کے دن کتنے تھوڑے تھے آنکھوں نے آنکھوں سے کیوں رشتے جوڑے تھے جیون میں خوشیوں کے دن کتنے تھے